اسلام علیکم پیارے بیو ڈوجز کے متعلق سارے سوالاتوں کے جواب اس ویڈیوز میں مل جائیں گے کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا اس کی لسٹنگ کی ڈیٹ زیادہ ہو گئی ہے آگے بڑھ چکی ہے کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ہم unlimited والے یوزر کیا کریں کیسے ہم کن کن اکاؤنٹ میں ہم اپنے ٹوکن ڈالیں کون سا اڈریس لگائیں کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہاں پر ڈیپوزر سیکسسفلی ہو چکا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زیرو پینٹ زیرو ون سیکس اس طرح ہمیں ٹوکن کی پرائس دکھائی جا رہی ہے کیا یہ ریال ہے یا فیک ہے تو کافی ساری سوالات ہیں ان سب ہی کے جواب اسی ویڈیوز میں مل جائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں یہاں پر کچھ یوزر ایسے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹون کیپر کا یہاں پر سیلیکٹ ایڈریس لیکن کیا ہم ایکسچینجز پر دے سکتے ہیں تو ان کا بھی میں آپ کو اس ویڈیوز میں جواب دے دوں گا کیا پیارے بیو ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب ہی سے ایک حضارش آئے اگر آپ کو ویڈیوز پسند آیا جائے تو لازمی سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر رہا کر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی گنڈی کن چین کو آل پر پریس ضرور کر دینا ہے اور پیارے بیو اگر کوئی ایسا کوئیسٹن جو میں بھول جاتا ہوں دوڈیز کے مطلق تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم آپ کو کمنٹس میں اس چیز کا ریپلائی ضرور دیں گے ورنہ آپ میرے ٹیلیگرام گروپس میں بھی پوچھ سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو اس کا کوئیسٹن کا جواب مل جائے گا انسار تو پیارے بیو بغیر ٹیمیسٹ کی ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو سوال یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا ویلٹ یہاں پر لگاو ہے ٹون کی پر والا یا ٹون ویلٹ والا ٹھیک ہے اس کا جو ٹیلیگرام ویلٹ والا ہے لیکن ہم اگر ایکسچینجز بارے بائی بیٹ ہو گیا وہاں پر اگر ہم ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈرول کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے آپ کر سکتے ہو لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آگے آپ کی کی ویسی ہونی چاہیے باقی میمو کا آپ نے کیا رکھنا ہوتا ہے اچھا کسی ایکسچینجز پر کومنٹ لکھا ہوتا ہے یاد رکھنا کومنٹ لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے کوپی کرنا ہوتا ہے اس کو میمو ہی کہتے ہیں تو یہ ایک ہو گیا اچھا دوسرا جو سوال تھا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے ٹوکن سینڈ ہو چکے ہیں تو پیارے بیو یہاں پر دیکھو یہاں پر اوکی ایکس آگیا ہے اگر بائی بیٹ پر کرتے ہو تو یہاں پر بائی بیٹ آ جائے گا تو جب یہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کے ٹوکن سینڈ ہو چکے ہیں یہ دوسرا کوئیشن کمپلیٹ ہو گیا اب تیسرے کوئیشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ یوزر کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر دیکھ سکتے ہو پرائیس زیرو پرنٹ وان سیکس یہاں پر بتائی جا رہی ہے جو پی کے آر میں پانچ روپے بنتی ہے تو پیارے بیو کافی سارے آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ ریال پرائیس ہیں جو یہاں پر ہمیں شو ہو رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی سارے ادھر جو یوزر ہیں کہ یہاں پر یہ پرائیس بتائی جا رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر پی کے آر میں یہاں پر پرائیس 4.5 بتا رہی ہے تو اتنی اگر ہو تو سب ہی لکھ پتی بن جائیں گے تو پیارے بیو میں تو چاہتا ہوں کہ اس سے بھی اوپر ہو لیکن جو اوریجنل بات ہوئی وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیارے بیو اس کی جو پرائیس ہے 0.002 کے بعد آئے گی یہ میں آپ کو بتا دوں 0.002 کے بعد یہ پرائیس آگی ہو سکتا ہے کہ 0.0003 بھی لگ سکتے ہیں لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے 0.00 کے بعد ہی کوئی ایسی پرائیس آگی جتنا آ جائے بس آپ نے ایک بات کا کیا رکھنا ہے اچھا آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ سٹارٹنگ میں آپ نے ٹوکن سیل کرنے ہیں اسی ٹیم سیل کرنے ہیں اس کے بعد اگر آپ ہولڈ کرنے والے ہیں تو آپ نے پھر دیکھنا ہے جیسے اس کی پرائیس نہیں چاہ گی امپورٹن سوالات ہیں تو ویڈیوز کے ساتھ جڑے دینا اب یہ ہو گیا اس کے بعد پیارے بھی ہو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہوئے ڈوجز لسٹنگ اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ڈوجز بائی بے ٹوڈے یہاں پر آگاست چھبیس کا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب لیٹ ہو چکی ہے یہاں پر اب یہ جو تھا مدرد شیڈول یہ اب چینج ہو چکا ہے تو یہ سارا کچھ یہاں پر بتا رہا ہے تو کیا یہ ریال ہے تو میں کہوں گا کہ بلکل ریال نہیں ہے یہ جھوٹا ہے یہ فیک یہاں پر سکرین شاٹ ہے فیک اپ ڈیٹ دی جا رہی ہے اچھا دیکھو پیارے بھی ہو کافی یوزر ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں سے کوئی بھی سینڈ کر دیتا ہے پھر وہ یوزر آگے پھیلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا سین ہوتا ہے تو جس کو نورج نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کے دھکے کھاتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل فیک نیوز ہے ٹھیک ہے یہ بھی کوئیسٹن ہو گیا اس کا جواب مل گیا اب پیارے بھی ہو آج ہی میں نے ایک مطلب کے ایک یوزر تھا اس کا یہاں پر میں نے ویڈراؤل کر کے دیا ہے کیونکہ اس کو طریقہ نہیں آ رہا تھا تو تقریباً ایک گھنٹے پہلے کی بات ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو دیپوزیٹ ان کا یہاں پر سیکسسفل ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو سمجھ رہے ہو میری بات 23 کو ہی لسٹنگ ہے اور اب جو آپ کو دکھانے جانا ہوں آپ کو پھر زیادہ پتہ چل جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہو بائی بیٹ نے یہاں پر ٹوٹ کیا اور یہاں پر بتا دیا ہے 3 days to go 3 دن کے بعد آج بھی سکاستا 3 دن کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہاں پر کہنے کا یہی ہے کہ جو 26 اگست یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر 23 اگست کو ہو جائے گا اب لاسٹ میں ایک بات یہاں پر رہتی ہے کہ بھئی unlimited جو یوزر ہیں وہ کیا کریں تو دیکھو پیارے بیو unlimited یوزر کے لیے یہی ہے کہ دیکھو اب کافی ساری یہاں پر exchanges بھی ایڈ ہو چکی ہیں چار پانچ تو ہو چکی ہیں اور بھی یہاں پر کافی ساری exchanges یہاں پر ایڈ کی جائیں گی کوئی دس بارہ ہو جائیں گی اگر آپ کے ان سبی پر اکاؤنٹ بن جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ رہے گا تو آپ کی فیس بھی نہیں لگے گی اور اگر آپ کے پاس آٹھ دس اکاؤنٹ آئیں تو آپ کا ایزیلی کام ہو جائے گا اور اب ایک اور question پوچھتا ہے بنتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو unlimited سے مراد پچاس سو دو سو اس طرح کی اکاؤنٹ آئیں تو ان یوزر کو کیا کرنا چاہئے تو ان یوزر کے لیے میں یہی کہوں گا کہ پیارے بھی ہو ویڈ کرو نان کسٹوڈیل ویلٹ کا مطلب کہ تون کیپر کا جیسے ہی اس کا option آتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ایک صرف تون کیپر میں مطلب کہ اکاؤنٹ اپنا رکھنا ہے ایک ویلٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ مطلب کہ آپ نے connect کرنا ہے اپنا ڈوجیز ٹھیک ہے ایک transaction کر دی پھر اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے ختم کر دینا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ detect بغیرہ کال لیں کہ ایک ہی ٹون کیپر میں سارے اکاؤنٹ ایڈ ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ کال لیں کہ اس کو ہٹا دینا آپ کے پاس freezers بس ہونے چاہیے آپ نے یاد رکھنا ہے freezers آپ کے پاس آئے تو آپ جتنے بھی اکاؤنٹ بنانے چاہے بنا سکتے ہیں freezers کا screen شال لیتے ہیں یا ان کو copy کرتے ہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر دوسرا کرو گے تو دوسرا بھی سیدھا پھر دوسرا آپ نے اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے کو ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹون کی پر سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈسکونیکٹ کر کے پھر آپ نے سلیک کرنا ہے تو پھر آپ نے transfer کرنا ہے تو اس طرح کا سسٹم کرنا ہے تو انشاءاللہ سارے token آپ کے ویلٹ میں آ جائیں گے باقی پیارے بھی کوئی زیادہ آپ سے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا بس یہی important بات تھی باقی 23 اگاست کو جب اس کا withdrawal start ہوگا تو withdrawal کی میں ویڈیوز بنا دوں گا کہ کیسے آپ نے انڈوجز کو آپ نے USTD میں لینا ہے یہ سارا کچھ بھی بتا دوں گا اس لئے کہتا ہوں telegram پر active رو telegram پر آپ کو کافی سری اپ ڈیٹیں ملتی رہتی ہے میرے گروب میں اور official channel پر active رہا کرو کیونکہ وہاں پر میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے میں آپ کو دیتا رہتا ہوں تو پیارے بھی ہو باقی پی ٹو پی کے معاملے میں جو کچھ بھی buy sale کرنا ہے آپ ہم سے buy sale کر سکتے ہو آپ کو ادھر جو پی ٹو پی ایکچینجر بیٹھ ہیں ان سے کافی سستی چیزیں مل جائیں گی تو پیارے بھی ہو امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آگی ہوگی تو انشاءال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے زیادہ خدا حافظ